دین سراپا سوختن اندر طلب اقبال کہتا ہے دین تو نام ہی اس بات کا ہے کہ جب بھی حضور کی کوئی بات آئے تو حضور کی اس بات میں ختم نبوت میں دین میں حضور کی عبرو کے لیے آپ نے آپ کو جلا دینے کا نام دین سراپا سوختن اندر طلب اقبال کہتا ہے دین تو نام ہی یہ سمجھتا ہے کہ میں جمعہ دے دن دو چھلانگہ لاکے دو فرض پڑھ کے دیکھ بھجی جا رہا ہے یہ سمجھے میں نے بڑا دین کام کر کے آیا ہو آجی ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے کہتا ہے نہیں میں تو جمعہ پڑھتا ہوں اے میں کہا اقبال تو بتا کہتا ہے دین سراپا دین سارے کا سارا سوختن اندر طلب وہ تو حضور کی طلب میں جل جانے کا مہاں جی وہ تو جل جانے کا اور پھر اس کا جب حضور کے لیے بندہ جلتا ہے دعا تو آپ نے سن لی نا پھر اقبال آگے کیا کہتا ہے کہتا ہے ابتداش دین سراپا سوختن اندر طلب ابتداء عدبست و انتہاش عشق اقبال کہتا ہے دین دی ابتداء تے عدبے کہ صدیق اکبر نو سب بھی لڑن تے ٹھوئے بھی لڑن رسول اللہ گو دے شر رکھا ہووے تے سب اے ناری اتے شاہ ولی اللہ محدش دیلوی اے تے انہ لکھا حیات انہا کیا ایک سب صدیق اکبر نو نہیں لڑیا کئی سبا نے آکے زور لیا انہا کیا اے اڈی ہٹ جائے اسی اندر چلے جائیے ایک سب نہیں لڑیا کئی سب لڑے ایک ٹھوئے نہیں لڑیا کئی ٹھوئے لڑے جیڑا بندہ عشق نا جاندہ ہے نا غار سورتے انہا پتھران دی کیفیت کے وے انہا دے کڑے کالے کالے ناغ انہا دے جدو رسول اللہ دی تشریف آفری تو پہلے وہ کتنی خوفناک جگہ ہے اوہ ہر طرف ہو نا جدو زور لائیا کہ لڑ دے رہے صدیق اکبر نو لیکن لم يتحرق مخافتا یمتبیا رسول اللہ ایک کے ڈسنے پر بھی صدیق ایسے نہ ہوئے کہیں حضور کی نیند میں خلل ناج یہ تو عدب ہے نا ابتداش عبد و انتہا عشق است اقبال کہتا یہ دی ابتدات عدب ہے کہ سب بھی لڑے تھے بندہ اینگ نہ کرے لیکن پھر انتہائی دی عشق ہے کہ پھر ساری کائناتیں جو حضور اپنے قدمہ میں جگہ بھی صدیق اکبر مہتے ہیں زندگی را شروعین است عشق اصل تحذیب است دین دین است عشق اقبال کہتا ساری انگل اصل تحذیب است اصلت دین ہے لیکن دین دی بھی پھر بنیاد عشق ہے وہ دی بنیاد پھر عشق ہے ورنہ تا مسیطی تقریر بھی عظم نہیں ہوندی نامو سے رسالت یہ عشق ہوئے تو پھر سب بھی اس راستے تو ہٹا نہیں سکتا اصل تحذیب است دین و دین است زندگی را شروعین است اقبال کہتا زندگی گزاروں واسطے شروع بھی تے آئین بھی عشق ہے ہاں جی عشق اپنے فیصلے کرتا ہے کہ اب مجھے حضور سے پیار کیسے کرنا ہے زوری ہو از بادو آدو خاک نیس اقبال کہتا عشق تا جڑا زور ہے نا وہ ظاہری زور نہیں ہوتا کہ بندہ بڑا طاقتوار ہوئے وہ دیکھو اتنا طاقت ہوئے وہ دیکھو اتنی پولیس ہوئے وہ دیکھو کوٹھیاں اتنی ہوئے اقبال کہتا عشق تا زور اے نہیں عشق کی طاقت کچھ اور ہے اور وہ طاقت ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ اس طرح محبت کرنا کہ سام پی لڑے تو ایسے نہ کرنا اور تیر بھی عبود جانا کو سے کے کنڈوں کی طرح لگ جائے تو عبود جانا بھی ایسے نہ کرے اور ستر زخم لگے ہوئے سر جڑا پھٹے ہوئے بازوں لٹک رہے ہوئے پھر حضور ٹیلے تے چڑھنا چاہاں کہ طلح بن عبیداللہ پھر نیچے بہ جانا حضور ان زخموں کی کیا حیثیت ہے پاؤں آپ یہاں رکھیں